میں ہوں توسم ریاض رانچہ میں اس وقت سرینہ چوک پہ موجود ہوں میرا کیمرو مین آپ کو دکھا سکتا ہے کہ یہاں پہ کنٹینرز جو کل روڈ کے ساتھ سے آج وہ روڈ کے اوپر لگا کے مکمل بند کر دیا گیا اور یہاں سے ہی میرا کیمرو مین آپ کو دکھا سکتا ہے کہ جو ادھر بھی بند کر دیا گیا بلوکس لگا کے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ لوگوں کو پریشانیاں کتری ہو رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ بیچ میں سے ہوتے ہوئے بڑی پریشانی سے یہاں سے نکل رہے ہیں اور اپنی منزل تک پہنچ رہے ہیں اگر یہ روڈز کھلے ہوتے تو یہ لوگ ایزی لی آجاتے ہیں اگر پولیس کی بات کیجئے تو پولیس بھی میرا کیمرو مین دکھا سکتا ہے کہ سرینہ کے پاس پولیس بھی کافی موجود ہے کنٹینرز بھی کافی موجود ہیں اور دا سیکنڈ ون کہ جو آپ کا نیٹ ورک ہے نیٹ ور بھی بند ہو چکے جو آپ کے سگنلز ہیں وہ بھی بند ہو چکے میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شہریوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہ بیچ میں سے ہوتے ہوئے یہاں سے بڑی مشکل سے باہر آ رہے ہیں زہری سے باتیں انہوں نے منزل تک تو پہنچ رہے ہیں مگر یہ کافی مشکل سے ہوتے ہوئے یہاں سے باہر آ رہے ہیں کیونکہ آج پاکستان تحریک انصاف نے ڈی چوک کی کال دیئے کہ آپ لوگوں نے ڈی چوک ہر قیمت میں پہنچ رہے ہیں اگ چوک کی بات کی جائے یا اسلامباد کے تمام خارجی اور داخلی راستوں کی بات کی جائے ہر جگہ کنٹینرز ہی کنٹینرز موجود ہیں اب میں یہاں سے نادرہ چوک جاؤں گا اور پھر نادرہ چوک سے ہوتے ہوئے ڈی چوک جاؤں گا وہاں کی بھی جو جو صورتحال ہے وہ آپ کو بتاؤں گا ایک بار پھر بتا دوں کہ پرائیویٹ سکول جو ہیں وہ تمام کے تمام آج بند ہیں یونیورسٹریز بند ہیں سگنلز بند ہیں کنٹینرز لگ چکے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کا یہ کہہ مگر حکومت انہیں روکنے کے لیے انہیں پولیس بھی ایکسٹرا منگائی ہوئی ہے کنٹینرز بھی جگہ جگہ موجود ہے اب آگے جاتے اور دیکھتے آگے کیا موجود ہے جی اس وقت اب میں اور کنٹینرز کے ساتھ موجود ہوں اور اس وقت میں جنہ ایوی نہیں ہوں کہ میڈ میں موجود ہوں میرا کیمرو مین دکھا سکتا ہے کہ آپ یہاں پہ کنٹینرز کے ساتھ مٹی بھی رکھی ہوئی ہے مٹی بھی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی تعداد میں مٹی بھی یہاں پہ موجود ہے کنٹینرز سے یہ جو روڈ ہے اسے بند کیا ہوا ہے اور یہ بلکل میرا کیمرہ بین دکھا سکتا ہے کہ سٹیٹ لائف بلڈنگ کے بلکل سامنے جو یہ روڈ ہے اسے جنہ ایوی نیو کہتے ہیں اور یہ جنہ ایوی نیو بھی یہاں سے کنٹینرز لگا کے بند کی ہوئی ہیں اب اس کی بیک سائیڈ پہ جا کے دیکھتا ہوں کہ بیک سائیڈ پہ کیا موجود ہے کیا وہاں پہ اور کنٹینرز موجود ہیں یا نہیں ہیں یا صرف اور صرف یہ دو ہی کنٹینرز ہیں کیونکہ کچھ جگہوں کے اوپر انہیں مٹی رکھی ہوئی ہے کچھ جگہوں کے اوپر کنٹینرز کے اوپر کنٹینرز رکھے ہوئے ہیں لیں جی یہاں آئے یہاں میرا کیمرہ میں آپ کو دکھائے گا کہ یہ دو کنٹینرز نہیں یہ تقریباً چار پانچ کنٹینرز لگایا ہوئے اور ایک کنٹینرز کے پیچھے پھر دوسرا کنٹینر اور دوسرے کے بعد پھر تیسرا اور چوتھا کنٹینرز اور پھر یہ آخر پہ پانچہ کنٹینرز بھی یہاں پہ موجود ہیں یہاں تک کنٹینرز ہی کنٹینرز ہیں جنہیں ایوی نیو کے اوپر اس وقت ہم لوگ موجود ہیں اور اس سے آگے جائیں گے تو اور بھی ہمیں کنٹینرز نظر آئیں گے حکومت ہر طرف سے کوشش کریے کہ جو پاکستان طریقہ انصاف کے کارکنان ہیں یا علی امین گنڈا پور صاحب ہیں یا کے پی کے کا جو کافلہ ہے وہ اسلام بعد میں داخل نہ ہو اگر بات کیجئے فیضہ بات کی اگر بات کیجئے پیر ودائی کی اگر بات کیجئے موٹر وے کی تو موٹر وے بھی مکمل سیل کر دی گئی اس کے اوپر بھی کافی کنٹینرز رکھ دیا لوگوں کی بات کیجئے تو لوگوں کو کافی مشکلات ہے اگر اسلام بعد کے چاروں اطراف کی بات کیجئے تو چاروں اطراف بھی کنٹینرز کافی تعداد میں ہمیں نظر آ رہے ہیں اور مکمل اس راستے کو بند کیا ہوئے اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف سے جو کال دیئے ابھی تک کی بات کیجئے تو ابھی تو ہمیں کوئی بھی پاکستان طریقہ انصاف کا جو کارکن ہے وہ نظر نہیں آیا دو بجے کا ٹائم دیا ہوئے جمعہ کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا پاکستان طریقہ انصاف کا کوئی کارکن نظر آتا ہے یا نہیں آتا کیا کے پی کے جو کافلہ ہے وہ یہاں پہ پہ پہنچ پاتا ہے یا نہیں آگے جاتے ہیں آگے آپ کو دکھاتا ہوں نیٹ ورک کی بات کیجئے تو نیٹ ورک اس وقت کوئی کام نہیں کر رہا سگنل نہیں ہے کنٹینرز ہی کنٹینرز نظر آ رہے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو نیٹ ہوتا تھا اس کی بندش ہوتی تھی مگر اب دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جی آج جب صبح ہم نے اپنے موبائل دیکھے تو اس پہ سگنل ہی نہیں تھے ڈی چاک ہمارے سامنے میرا کیمرہ مین یہاں سے آپ کو ڈی چاک بھی دکھائے گا کنٹینرز ہی کنٹینرز ہیں جنہ ایوینیٹو پر ہم لوگ موجود ہیں کنٹینرز ہی کنٹینرز ہیں پورے اس چاروں اطراف کنٹینرز ہی کنٹینرز لگائے ہوئے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان پاکستان تحریک انصاف کی قیادت یہاں پہنچ پاتی ہے یا نہیں جیسے جیسے کوئی اور ڈیٹیلز آتی ہے آپ کی خدمت میں پھر آزر ہو نادرہ چاک پہ موجود ہوں اور آپ میرے پیچھے میرا کیمرہ مین دکھا سکتے آپ کو کہ کنٹینرز کے اوپر کنٹینرز لگا کے اس تمام جگہ کو بلوک کر دیا گیا ہے تاکہ یہاں سے بھی کوئی بندہ آگے نہ جا سکے جس طرح پہلے میں نے آپ کو سرینہ چاک دکھایا وہ بھی بند نادرہ چاک کی بات کی جائے تو نادرہ چاک بھی اس وقت مکمل سیل کر دیا گیا ہے کنٹینرز کے اوپر کنٹینرز رکھ دیئے ہیں لوگوں کو کافی مشکلات ہو رہی ہیں آنے جانے میں اور یہ راستہ بھی مکمل سیل کر دیا گیا ہے پرائیویٹ سکولز میں بھی چھٹی دی گئی ہے سب سے بڑی چیز نیٹ ورک تھا پہلے یہ ہوتا تھا کہ انٹرنیٹ کی بندش ہوتی تھی جو آپ کا نیٹ ہوتا تھا وہ کمزوری کے ساتھ چلتا تھا اور زیادہ جگہوں کے اوپر نہیں چلتا تھا مگر اس بار نیٹ ورک ہی چلا گیا نیٹ تو دور کی بات نیٹ ورک ہی چلا گیا کسی کمپنی کا کوئی سگنل بھی آپ کے موبائل پہ نہیں آ رہا دفعہ ایک سو چورتالیس بھی لگائی ہوئی ہے کہ دو سواری کے اوپر بھی پابندی ہوگی بائیک کے اوپر کوئی شخص بھی جا رہا اگر وہ ڈبل سواری پہ تو اس کے اوپر بھی ایکشن لیا جائے گا اور یہاں اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ کنٹینرز ہی کنٹینرز یہاں پہ موجود ہیں اور اب میں جا رہا ہوں ڈی چاک کی جانب اور دیکھتا ہوں کہ ڈی چاک میں کیا موجود ہے میں میریٹ چاک میں موجود ہوں اور میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کنٹینرز لگائے ہوئے اگر مٹی کی بات کی جائے تو مٹی بھی یہاں پہ رکھی گئی ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈبل ڈبل کنٹینرز لگائے ہوئے اور یہاں سے بھی راستے کو بند کر دیا گیا جس طرح میں پیچھے سے آپ کو دکھاتا ہوا آ رہا تھا کہ میں نے آپ کو سرینہ چاک دکھایا وہ بھی بند تھا نادرہ چاک دکھایا وہ بھی بند تھا اس کے بعد میں آپ کو مین ڈی چوک میں لے کے گیا وہاں بھی کنٹینرز لگے ہوئے تھے وہ بھی بنتے ہیں اور اب اس وقت میں یہاں پہ میریٹ چوک میں موجود ہوں اور یہاں بھی آپ دیکھ سکتے کہ کنٹینرز کے اوپر کنٹینرز لگائے ہوئے ہیں اگر اندرونی راستوں کی بات کی جائے جو اندر راستے ہیں وہ اس وقت ہمیں کھلے نظر آ رہے ہیں مگر اگر بات کی جائے سیزہ بات کی اگر بات کی جائے پیر ودائی کی اگر بات کی جائے چھبیس نمبر چنگی کی موٹر وے چوک کی موٹر وے کی بات کی جائے تو وہ اس وقت وہاں پہ شدید مشکلات ہیں لوگوں کو لوگ بڑی مشکل سے جانے کی کوشش کر رہے مگر وہاں بھی کنٹینرز لگے ہوئے ہیں اور بند کیا ہوئے چاروں اطراف سے اسلامباد کو بند کیا ہوئے اب یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ کیا کے پی کے کا کافلہ اسلامباد پہنچ پاتا ہے یا نہیں پاتا کیا جو پاکستان تحریک انصاف کے ابھی بات کی جائے تو ابھی تک مجھے ایک بھی پاکستان تحریک انصاف کا کارکن نظر نہیں آیا دو بجے کی کال دی ہوئی ہے پھر بیچ میں سننے میں آ رہا تھا کہ آپ چار بجے کی کال دیں گے دیکھتے ہیں کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان آج دی چوک پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچتے ہیں کیا علی امین خان گھنڈا پور صاحب کیا وہ یہاں پہ پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا جانے والا وقت بتائے گا ابھی تک کی جتنی ڈیٹیل تھی وہ میں نے ساری کی ساری آپ کے ساتھ شیئر کی ہے کہ اسلامباد کو چاروں اطراف سے کنٹینر سے بند کیا ہو اگر نیٹورک کی بات کی ہو تو اس سے پہلے ہی ہوتا تھا کہ صرف اور صرف جو آپ کا انٹرنیٹ ہوتا تھا وہ سلو کر دیا جاتا تھا مگر اس بار جو سگنل ہیں وہ ہی چلے گئے اس بار سگنل بھی موجود نہیں ہے یعنی کہ کسی بھی نیٹورک کے آپ کو سگنل نہیں آئیں گے کافی لوگوں کو مشکلات بھی ہو رہے کیونکہ اس سے کافی لوگوں کا روزگار بھی لگا ہوتا ہے نیٹ سے کیونکہ جو آن لائن بائکس چلاتے ہیں آن لائن گاڑیاں چلاتے ہیں ان کے لیے کافی مشکلات لوگوں کو سامنا کرنا پڑے گا یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ شام کو کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ابھی تک کی جتنی ڈیٹیل تھی وہ میں نے ساری کی ساری آپ کو بتائیے کہ ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بھی کارکنان میں نظر نہیں آیا اور اسلامباد کو چاروں اطراف سے کنٹینرز کے ساتھ بند کیا ہوا جیسے کوئی نئی ڈیٹیلز آتی ہے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہو نہیں جی اس وقت میں ڈی چوک کے بقام پر موجود ہوں میرا کامرہ میں نے آپ کو دکھا سکتا ہے کہ ادھر کونے سے لے کے یہاں تک جو کنٹینرز ہیں ان کی دیوار بنا دی گئی ہے یعنی کہ کنٹینرز کے اوپر کنٹینرز رکھ دئیے گئے اگر یہاں کی بات کیجئے تو یہاں پہ میڈیا کی ٹیم موجود ہے اگر تحریک انصاف کے کسی بھی کارکنان کی بات کیجئے تو کارکنان موجود نہیں ہے پولیس کی بات کیجئے پولیس یہاں پہ موجود ہے میں اپنے کیمرو مین کہوں گا اور آپ کو دکھائے کہ اسلامباد کی جو پولیس ہے وہ یہاں پہ موجود ہے مگر راستوں کی اگر بات کیجئے تو راستے ابھی تک روڈوں کے اوپر کنٹینرز نہیں لگائے جو اندرونے راستے ہیں وہ کھلے ہوئے اگر بات کیجئے سرینہ چوک کی تو وہ ہم نے بند دیکھا اس کے بعد نادرہ چوک بند دیکھا اور اب ہم لوگ ڈی چوک پہ موجود ہیں اور ڈی چوک پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کنٹینرز ہیں ان کی دیواریں بنائی گئی ہیں کنٹینرز کے اوپر کنٹینرز رکھے ہوئے اگر ادھر کی بات کیجئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ بند کر دیا گیا ہے کنٹینرز کی بات کیجئے تو کنٹینرز کی دیوار بنائی گئی ہے اگر اسلامباد پولیس کی بات کیجئے تو وہ شانہ بشانہ موجود ہے یہاں پہ آئی ہوئی ہے یہ چاروں اطراف کا منظر ہے کہ یہ سامنے راستہ کھلا ہے بلکل یہ سامنے والا اور اگر ادھر کی بات کیجئے تو میں کیمرمنٹ کہوں گا تھوڑا سا اور آگے آئے کہ یہاں سے بھی دکھائے کہ جو میٹرو ہے وہ بھی بند ہے سگنل بھی بند ہے جو سکول ہے وہ بھی بند ہے یونیورسٹریز بھی بند ہے اور جو کنٹینرز ہے کنٹینرز سے یہ جو یہ والی روڈ ہے یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ سامنے کنٹینرز رکھے ہوئے اس کے آگے تھوڑی سی مٹی بھی رکھی ہوئی ہے اور وہ بھی آپ دیکھ سکتے کہ وہاں بھی یہ مکمل بند کر دی گئی ہے کنٹینرز ہی کنٹینرز سے پورا اسلامباد اس وقت پھر چکا ہے پاکستان طریقہ انصاف نے کال دی کہ ہم ہر قیمت میں ڈیچ آف پہنچیں گے کیا وہ پہنچ پاتے ہیں یا نہیں پہنچ پاتے ہیں یہ تو آنے والے کچھ ہی گھنٹوں میں پتہ لگ جائے گا مگر اگر اسلامباد کی بات کی جائے تو اسلامباد کو مکمل سیل کر دیا گیا ہے تیزاباد کی بات کی جائے کھنپل کی بات کی جائے وہاں بھی کنٹینرز موجود ہیں اسے بھی سیل کر دیا گیا پشاور موٹروے کی بات کی جائے ایم ون کی بات کی جائے یا ایم ٹو کی بات کی جائے جو اسلامباد سے لاہور کی جانب جاتی ہیں وہاں سے بھی جب میرے کافی لوگوں سے بات ہی تو نے کہا شدید ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ وہاں بھی نہیں جانے دیا جا رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو نفری ہے وہ یہاں پہ موجود ہے کنٹینرز لگا دیئے پولیس موجود ہے اور اب کیا ہونے جا رہا ہے یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ کیا پاکستان تحریک انصاف یہاں پہنچ پاتی ہے یا نہیں پہنچ پاتی کیونکہ کنٹینرز ہی کنٹینرز کنٹینرز ایک نہیں کل رات کو ہم نے دیکھا کہ کنٹینرز کو اوپر والے کنٹینرز کے ساتھ ویلڈنگ کیا جا رہا تھا تاکہ وہ پوری ایک دیوار بن جائے کسی بھی چیز سے وہ ہٹ نہ سکے اب دیکھنا یہ ہے کہ تحریک انصاف کیا کرتی ہے اور آج کیا ہونے جا رہا ہے کیونکہ اتجاج کی کال دی ہوئی ہے اور اگر اس وقت فیل وقت کی بات کی جائے تو ابھی تک ہم نے کوئی بھی پاکستان تحریک انصاف کا جو کرکنان ہے وہ نہیں دیکھا کیونکہ دو بجے کے بعد جمعہ کے بعد کی کال دی ہوئی ہے کیونکہ دو بجے کے بعد آپ لوگ یہاں پہنچیں گے جو علی امین گنڈپور صاحب کا کافلہ ہے وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کتری تعداد میں آتا ہے کیا یہاں پہ پہنچ پاتا ہے یا نہیں پہنچ پاتا کل رات کو یہ بھی خبریں چل رہی تھی کہ ان کے ساتھ حکومت مذاکرات کرنے کی کوئی کوشش کر رہی ہے کوئی بات چیت کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ جی آپ یہ جو آج آپ لوگوں نے کال دی ہو اسے واپس لے لے پھر لگ ایسا رہا تھا شاید واپس ہو جائے مگر پھر اس کے بعد پھر اس چیز کے اندر کوئی ڈیٹیل نہیں آئی کوئی بات سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا ہونے جا رہا تھا مگر اب پاکستان تحریکی انصاف یہاں پہنچے گی کیا پہنچ پاتی ہے یا نہیں پہنچ پاتی ہے ایک بار پھر میں اپنے کیمرو مین کہوں گا کہ کنٹینرز دکھائے کہ اس وقت ڈی چوک کے اندر ڈبل ڈبل کنٹینرز لگائے ہوئے اور اس کے ساتھ میڈیا کی تمام ٹیمز کھڑی ہے پاکستان تحریکی انصاف کے کرکن ان کے بات کی جائے تو ابھی تک ہمیں کوئی بھی کرکن یہاں پہ نظر نہیں آیا یہاں تک آنے کے جو اسلامباد کے قریبی قریبی ایریاز ہیں وہاں سے آنے کے جو راستے ہیں وہ ابھی تک کھلے ہوئے میں بھی وہ بھی کچھ دیر میں بند ہو جائیں پر اگر بات کی جائے اسلامباد کی تو اسلامباد کو چاروں اطراف سے کنٹینرز نے گھیرا ہوا ہے تو جیسے جیسے کوئی نئی ڈیٹیلز آتی ہیں جیسے جیسے کوئی نئی خبر آتی ہے انشاءاللہ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں آذر ہوں